تڑکا ہمارا بہت اچھا ریڈی ہو گیا اب ڈال کے بھائی ایک بول میں اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے بھی گوئیں گے ڈالوں کو السلام علیکم کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں اپنے گھروں میں آج ہم بنائیں گے مکس ڈال تڑکا اس کے لیے ہمیں مسور کی ڈال لیے ہم نے آدھی پیالی آدھی پیالی چنے کی ڈال آدھی پیالی مون کی ڈال اور یہ ہمارے پاس مسالیں ہیں دارچینی کا ٹکڑا لونگ دو عدد کالی مرس بڑی علاقی چیز فیزیرا نمک کھلدی اور سورخ مرس ایک ٹوماٹر ہے یہ تڑکے میں استعمال ہوگا اور یہ ہمارے پاس ہے لہسن یہ ثابوتی ٹال لیں گے یہ ادرک اور سبز مرچو ہے یہ ہم تڑکے میں استعمال کریں گے ساتھ میں ہم نیشنل حلیم کا مسالہ یہ یوز کریں گے تو سب سے پہلے دالوں کو بھی گھو دیتے ایک بول میں اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے بھی گھویں گے دالوں کو دال کو بھی گھونے سے اس میں مطلب جتنا اوپر لگا ہوتا ہے کسی قسم کا بھی کیمیکل وہ سارا اتر جاتا ہے اور پھر کسی کو بھی مطلب پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح دھوئیں اور بھی گھوئیں ضرور تھوڑی دیر اب اس کو چار سے پانچ پانی دھو کے تو پھر اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھیں دالوں کو اپنے اچھی طرح دھو لیا ان کو کپکر میں ڈالتے ہیں اس کو بیس منٹ کے لیے پریشر دیں گے آئل کے بغیر کیونکہ بعد میں دھڑکا لگنا ہے یہ دھڑکا ڈال ہے اس لیے بعد میں سارا آئل ہیوز ہو کر یہ جو لیسن ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے مسائلے اس میں ڈالیں گے یہ حلیم کا مسائل آدھا چمچڑا دیں گے ڈال کو ہم پریشر دیں گے سٹیم ہم نے نکال دیا اب اس کو کھول کے دیکھیں ڈال کو یہ دیکھیں ڈال کچھ اس طرح سے تو قریباً گل چکی ہے موہ مسور تو گل جاتی ہے چنے کی ڈال کو چیک کرتے ہیں اس کا پانی خوش کرتے ہیں تھوڑی اسی اس میں قصر ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ پریشر دیں گے دال ہماری رڈی ہو گئی ہے اب ہم تڑکہ بنائیں گے اس کو فرائنگ پین میں آئل ڈال لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے لہسن اور ادرک پلیسن ندرک ہمارا ٹپی بل پراؤن ہوں کے اب اس میں جائے گا تھوڑی اسی کٹویا مرچ سپیت جیرہ سبز مرچ اور تماتے تھڑکہ ہمارا بہت اچھا رڈی ہوگی ہے اب دار کے دار دیکھیں جی دال پھائی کتنی اچھی رڈی ہوئی ہے اب اس پہ دھنیا ڈالیں گے سبز پہ ہم تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے بریک کٹ کے ملتے ایک اچھی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ ملتے اچھم